بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومنوالہ سائل کا سوال ہے کیا ایک مجلس کی تین طلاق کے بعد نکاح رہا ہے یا نہیں میرے بھائی اس موضوع کے اوپر بہت سارے علماء کے سوال اور جواب موجود ہیں یوٹیوب پہ بھی کتابی شکل میں بھی میں تھوڑا سا ہٹ کے اس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہوں گا طلاق کے معاملے میں اور ورست کے معاملے میں یہ دو ایسے مسائل ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے ان کا کوئی کونہ باقی نہیں چھوڑا کسی طرح کی کوئی تشنگی باقی نہیں چھوڑی کہ مکمل طور پر شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی اور اتنی واضح چیزیں ہیں کہ ہر چیز کی بقاعدہ دلیل موجود ہے ہمیں کسی مفتی سے فتوہ لینے کی اور کسی صاحب الرائے سے اس کی رائے لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی طلاق کا ایک ایک جزیہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حادیث میں اس کی وضاحت فرما دی ہے اسی طرح سے علماء نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے اعتبار سے ان چیزوں سے استدلالات کرتے ہوئے اس معاملے کو واضح کر دیا ہے یاد رکھیے طلاق کے مسئلے میں شریعت نے بہت ساری رخصت دی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اللہ کو حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز غصہ دلانے والی ہے حلال ہونے کے باوجود وہ اللہ کے غصے اور غزب کا سبب ہے وہ چیز طلاق ہے طلاق کو اسلام نے پسند نہیں کیا بلکہ اسلام نے ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کی ہے گنجائش دی ہے رستے فراہم کیے ہیں تاکہ یہ گھر بسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اپنے اس چیلے اور ایجنٹ سے ہوتا ہے جو آ کے اسے اس بات کی خبر دیتا ہے کہ میں نے دو میہ بیوی کے درمیان جدائی کروا دی اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس شخص کو اپنے گلے سے لگا کے ملتا ہے یہ سب سے بڑی خوشی ہے جو شیطان کو کسی طرف سے ملتی ہے میرے بھائی طلاق کے اندر شریعت میں رخصتیں دی ہیں گنجائشیں دی ہیں معمولی معمولی چیز کے اوپر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے تاکہ تم دونوں آپس میں بس سکو تم دونوں آپس میں وسیبہ کر سکو وسیبہ کر سکو اپنے گھر کو بسا سکو لیکن یہاں پر کچھ عاقبت ناندیش لوگ ایسے ہیں جو نے طلاق جیسے مسئلے کے اندر بھی اپنی دکانداری چمکانا شروع کر دی کہ تین طلاقیں کٹھی دے کے آئے گا چلو ہماری حلالے کی دکان چلتی رہے گی تین طلاقیں دے کے آئے گا ہم اپنا مزا لیتے رہیں گے اپنے گناہ کی شکل میں اور لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتے کرواتے رہیں گے انہا للہ و انہا الہی راجعون جبکہ یہ عمل اللہ کے رسول نے لانتیوں والا عمل قرار دے دیا کہ یہ لانتیوں کا فیل ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اور کروانے والا ہے یہ فرمایے دونوں لانتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ اور ایسے ناسور موجود ہیں جو بابانگے دوحل حلالے کے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کا منافقت بھرا چہرہ یہ ہے ان کا دو رخاپن یہ ہے کہ جب ان کی اپنی بہن بیٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر سوال لے کے علماء اہل حدیث کے پاس آتے ہیں اور فتوے لے کے جاتے ہیں میں خود شاہد ہوں اس چیز کا گجرانوالہ کے اندر ایک ایم پی اے صاحب تھے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹس فارم سے وہ ایم پی اے بنے فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے اہل حدیث علماء سے فتوہ لیا ایک دوسرے بندے کے ذریعے سے اہل حدیث علماء سے فتوہ لے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسایا حلالہ کرنا گوارہ نہیں کیا لیکن وہی حضرت صاحب لوگوں کی بہن بیٹیوں کے لیے حلالے کے فتوے دیتے رہے یہ منافقت ہے اسلام نے میں پھر اپنے کلمات کو دہرانے لگا ہوں طلاق کے مسئلے میں اسلام نے رخصت دی ہے بہت زیادہ رخصت دی ہے اس بنیاد پہ دی ہے کہ گھر بس جائے گھر بسے جس طرح ہو سکے ان کے درمیان وسیبہ ہو سکے ان کے درمیان محبت اور باہمی ہمہمہنگی پیدا ہو سکے یہ جدا نہ ہوں بلکہ مل کے رہیں لیکن اگر دیکھا جائے کہ اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے جب کوئی رستہ باقی نہ رہا ہو تب اسلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم دونوں نہیں چل سکتے اگر وہ اس بات کو ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ٹھیک ہے پھر تم دو واپس میں اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤں تو میرے بھائی یہ تین طلاقوں کا مسئلہ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے ائمہ اور محدثین کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور سب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی یزید ابن رکانہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد میں ہیں صحیح سنت کے ساتھ اس کے بارے میں محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے اور وہ روایت کیا تھی کہ یزید ابن رکانہ نے یہی آکر اللہ کے رسول کو کہا تھا اللہ کے رسول میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں فرمایا اب کیا چاہتے ہو کہا جی بسانا چاہتا ہوں فرمایا جاؤ تمہاری طلاق یہ کیا جا کے اپنی بیوی سے رجوع کر لو واضح روایت ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں جبکہ یہ وضاحت حدیث میں موجود ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا ابو بکر کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ایسا ہوا تو انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور بعد میں اپنے حکم کو واپس بھی لے لیا اللہ کے بندوں تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جائیں گی جیسے میں نے ابھی عرض کیا شریعت نے رخصت دی ہے شریعت نے گھر بسانے کے لیے بہانے دیئے ہیں کہ گھر بسالو کسی طرح سے بسالو لیکن کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں کچھ اپنی اکڑ کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ اپنی لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں کچھ جاہلوں کے ہتھے چڑ کے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں اس لیے میرے بھائی جو آپ کا سوال تھا مجلس ایک مجلس کی تین طلاقیں وہ تین چھوڑ کے تین سو کیوں نہ ہوں وہ ایک ہی شمار ہوں گی ایک مجلس میں دی جانے والی تین طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی اور اس کے بعد اگر عدت ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں اور اگر عدت گدر چکی ہے تو سورة البقرہ کی آیت کی روشنی سے فلا تعضلوہن اینکحن ازواجہن اذا تراضو بینہم بالمعروف کہ جب طلاق والیوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت گدر جائے اور ان کی عدت گدرنے کے بعد اب دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فلا تعضلوہن ان کو روکو مت اب ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کوئی فتوے کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے گا کوئی اپنی اکڑ کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے گا کوئی رشتہ داری کے نام پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا روکنے کی کوشش کرے گا جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں فلا تعضلوہن ان کو روکو مت ان کو مجبور مت کرو ان کو تم نے روکنا نہیں بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے کہ وہ اپنے گھر بسا سکیں اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے لڑکی والوں کو مخاطب کیا ہے کہ لڑکی کو مت روکو لڑکی کے گھر والے اسے پریشرائز مت کریں لڑکی کے گھر والے اسے بلیک میل مت کریں اور آج سب سے زیادہ بلیک میل لڑکی کو ہی کیا جاتا ہے لڑکا تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے لیکن لڑکی کے پیروں کی زنجیریں ان رشتے رشتے بن جاتے ہیں اور وہ آگے بھڑھ کے اپنے گھر کو بسانے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن یہ زنجیریں اسے پیچھے کھینچ لیتی ہیں اور وہ گھر نہیں بسا پاتی تو اللہ نے منع کر دیا ان کو روکنے کی کوشش مت کرو ان کو اجازت دو ان کا ساتھ دو کہ وہ اپنے گھر بسا سکے اور اگر عدد گزر چکی ہے تو آپ نیا نکاح کر کے اپنے گھر کو بسا سکتے ہیں تو یاد رکھئے ایک مجلس کی تین طلاقیں وہ ایک ہی شمار ہوگی یہ تمام امت کے علماء اہل الحدیف کا فیصلہ ہے اور کسی عالم نے کسی محدث نے کسی فقی نے اس سے اختلاف نہیں کیا اختلاف صرف احناف کے پاس ہے اور ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے بارک اللہ فیکم